امان ہے نا لیکن وہ بھی نا ہندو کا ساتھ رہ رہ گئے ہندوی بن گئے مجھے تو لگ رہا ہے جو پاکستانی کو دب دبا ہے نا وہ کسی اور قوم کا نہیں ہے آپ کے ملک میں تو آپ پیاس کی قیمتیں تو ناظروں نے بھی نہیں رکھ سکتے پیاس ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں اچھا آپ گزوائی ہند کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا آپ موجودہ ٹائم کے اندر ہمارے حالات جو کہ ملک کر دیئے گئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹرم چل رہے ہیں کیا آپ گزوائی ہند کرنے کے لقابل ہیں اسٹرم موجودہ ٹائم کے اندر موجودہ ٹائم کے اندر تو کوشش کرنی چاہیے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے وہ کمزور ہو گئے گزوائی ہند کرنا چاہتے ہیں مگر ملک کے حالات تو دیکھیں اکانومی کے حالات تو دیکھیں یا گزوائی ہند کی بات کریں روٹی کھانے کو نہیں ہے اپنی کنٹری کے لیے اس موڈی نے موڈی اس موڈی کا کہنا نہیں ان کے احترام ہے وہ جیسے بھی ہیں ہم سے بہتر ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے پر انہوں نے اپنے ملک کو اتنا ڈیویلپ کر دیا ہوئے اتنا ڈیویلپ کر دیا ہوئے ہمارے پاکستان کے روڑ دیکھ لو ان کے روڑ دیکھ لو یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنی میری بات سنیں ڈیفین سسٹم پہلے تو بہت ہی مضبوط تھا یہ ہے کہ انڈیا جائے گا یوے سے پھر پاکستان آئے گا آپ ڈریکٹر انڈیا سے لے لو بھائی لے تو انڈیا کو ہی رہے ہو نا یہ انڈیا جو ہے نا یہ ہے ہندو ملک ہم اس کو زیادہ دماغ میں رکھتے ہی نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک ہے کیونکہ ہندو ملک ہے ہمارا الحمدللہ مسلم ملک ہے دنیا کا وہ ورڈ لیڈر ہے میں اپنے پاکستانی لیڈروں کو سائٹ پر رکھتا ہوں بلکہ میں ان کو خاک میں رکھتا ہوں کیوں کیونکہ جو مودی ہے اس نے اپنا ملک ڈیویلپ کیا اس نے اپنی نوجوان نسل کی فکر ہے ٹھیک ہے جاہے اس نے سعودی آرہ میں جہاں بھی اس نے مندر بنوایا جو بھی کیا لیکن اس نے اپنی نسل کے لیے کیا آپ کیا کریں گے گزوائند میں جیسے نہیں اللہ طاقت دے گا اس میں کوئی پوری کوشش کریں گے اپنی پوری جال لگا دیں گے تو اگر وہ وہاں سے بم چلیں گے ہم یہاں سے ڈنڈا لے کے جائیں گے تو برابری کر سکیں گے ہمارا ایک پتھر بھی بم کے برابر ہوگا جب اللہ کے امان مضبوط ہوگا آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کا ایسا حال ہے کہ چائے کھانے کو روٹی ملے نہ ملے لیکن گزوائی ہندی کا جو بھوت ہے نا وہ دماغ میں ہمیسا ان کی چڑھا رہتا ہے پتہ نہیں ایسی باتیں ان کو سکھائی کس نے ہے لیکن اکثر آپ ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں جب بھی ایسی کوئی ٹوپک پر بات ہوتی ہے تو پاکستانی برچڑ کر اس پر بات کرتے تو آج کیسے ویڈیو میں بھی ہم یہی دیکھنے والے ہیں جس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کیا آج کے ٹائم میں موجودہ ٹائم میں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ گزوائی ہندی کر سکتے ہیں تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک مولک کے حالات بڑے ہیں تو عوام تو ریٹیسائز کرے گی ایک مولک کے حالات اچھے ہیں عوام تو اپریشیٹ کرے گی اب سری لنکا میں جو حالات ہوئے تھے عوام اگر چپ رہتی تو بھئی ان کا تو سچ میں دوالیا ہو جاتا عوام کا تو بڑا حال ہو جاتا وہ نکلی نا دنیا کو پتا چلا اصل میں پتا کیا بات ہے یہ انڈیا جو ہے نا یہ ہے ہندو ملک ہم اس کو یعنی کہ زیادہ دماغ میں رکھتے ہی نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک ہے کیونکہ ہندو ملک ہے ہمارا الحمدللہ مسلم ملک ہے ہندو کنٹری ہے ہندو کنٹری میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں ان کو اس چیزوں کا کوئی پتا نہیں ہے ہندو زیادہ مسلمان ہیں لیکن وہ بھی ہندو کا ساتھ رہ رہا ہے کہ ہندو ہی بن گئے مجھے تو لگ رہا ہے حقیقل بات ہے میں نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے میں نے آرٹیکلز پڑے ہیں وہاں پر جب رمضان آتا ہے ہندو سپیشل جو سکھ ہوتے یا ہندو ہوتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں مسلمانوں کے لئے اپنے لئے تھوڑی لگاتے ہیں مسلمانوں کے لئے لگا تھا پھر وہاں پر افتاری بھی بھرپور اچھے تمام سے کی جاتی ہے ابھی دیکھا جائے تو انڈیا کی موشد پتہ کہاں پہ ہے انڈیا کی موشد زیادہ ہے ہمارے سے طاقتور ہوتا ہے وہ تو پھر کمزور کا مزاق بنائے گا اور کمزور کو چاہیے طاقتور کروانے کے لئے خود کا طاقتور تعلقات بہتر ٹھیک ہے تعلقات بہتر کریں ان کے ساتھ آپس میں مل کے کام کریں ٹھیک ہے لیکن بات وہی ہے نا کہ اپنی جیبے وغیرہ نہ بھریں کیا انڈیا تنا مضبوط ہو گیا کہ اپنی ڈیفنس سسٹم کو ڈے بے ڈے مضبوط کرتا جا رہا ہے مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک طاقتور ایک انسان ہوتا ہے وہ اچھا وہ کوشش نہ بھی کرے پھر بھی طاقتور رہتا ہے کوشش کرنی ہے اللہ نے اس کا قرآن میں کہا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اتیار کو اپنا اتیار رکھنا چاہیے لڑنے کے لیے سر ہمارے پاس ائر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے اگر کوئی ہم پر احملہ کرے تو ہمارے پاس ایسے میزائل نہیں ہے کہ جو کہ جا کر اس میزائل کو ختم کریں یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنی ہے جب کوشش ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ایک چھڑی میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے ایک چھڑی میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے جب جنگیں بدر ہوئی تو مسلمان کے پاس کوئی اتھیار نہیں سے جس کی جو بھی چیز تھی اللہ نے اس میں ہی تعالیٰ دی رہی تھی یہ تعالیٰ دینا ہمارے کے کام ہے ان کے ایمان جتنے ان کے ایمان جتنے سٹرونگ ہے تھا ہے کیا ہمارے اتنے مضبوط ہے ایمان ایمان والے لوگ قیامت تک رہیں گے جب تک اللہ نے جتنا وہ صحابہ کرام کے جتنے ایمان مضبوط تھے کیا آج کے ٹائم کے اندر عام مسلمان کے ہمارے اتنے ایمان اللہ پر مضبوط ہے اس لئے تو مار کھا رہے ہیں مسلمان پوری دنیا میں ایمان نہیں مضبوط ہے تو تیاری تو کریں تیاری کرنی چاہیے تیاری تو کریں اس طرح کے تیاری کر رہے ہیں اچھا ہم گزوائے ہند کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا موجودہ ٹائم کے اندر ہمارے حالات جو کہ ملک کر دیئے گئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم چل رہے ہیں کیا آپ گزوائے ہند کرنے کے قابل ہیں اس طرح موجودہ ٹائم کے اندر موجودہ ٹائم کے اندر تو کوشش کرنی چاہیے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے وہ کمزور ہو گئے میاں ایمان حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں حالات ایمان دین پر چلیں گے تو حالات بہتر ہوں گے دین پر چل رہے ہیں دین پر چلنے کوئی کسر ہے لوگ بہت کام لوگ ہیں سر انڈیا جس طرح سے اپنی ڈیفینس سسٹم مضبوط کرتا جا رہا اگر ہم مضبوط نہیں کریں گے تو گزوائے ہند کیسے ہوگی مضبوط تو اللہ نے پہلے ادل دیا ہو ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے احتیار تیار رکھو ہر ٹائم لڑائی کے لیے تیار ہو تو آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ تیار ہیں جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے مارا ایک پتھر بھی بم کے برابر ہوگا جب اللہ کے امان مضبوط ہوگا یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم یہاں سے پتھر ماریں گے وہ بم کو بھی مار دے گا بم کو بھی بھار دے گا یہ ہمارا تجربہ ہے یہ ہمارے دیکھا ہوا ہے ہم نے سر کی لوجیکلی بات کو یہ اپروف کر سکتے ہیں کہ کیسے لوجیکلی بات ہے افغانستان میں کر کے دخائیہ انہوں نے بڑے مزائل ان کے بڑے بڑے ہیلیکوپٹر گرا دی ہے ایک ایک پتھر سے جن کے پاس امان ہوتا ہے ان کو یہ طاقت کا پتہ ہوتا ہے ہم بندے کو یہ بات طاقت کا پتہ نہیں ہوتا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے برائی کا جو کہ وہاں پر دہشت گڑھتے ہیں اس کا خاتمہ کر کے نکل آجیا ہے امریکہ وہ خود باگ گیا ہے سب کو چھوڑ کے سر جانے ہی تھا کسی کے ملک میں کسی کے ملک میں کتنی دیرتا کر رہے گا اتنے سال اس نے کوشش کی ہے لیکن وہ کوئی کامجاب نہیں ہو سکا بہت سے ملکوں نے کوشش کی ہے وہاں کامجاب نہیں ہو سکتا ایمان کی طاقت ہے وہاں لوگوں میں انہوں نے بغاہ دیا سب کو چھوڑ چھاڑ کے باگ گئے ہیں تو ہم تو امریکہ سے مانگ رہے ہیں وہ امریکہ سے لڑکے برابری کر رہا وہ تو مانگنے والی قوم ویسے ایمان کمزور ہے نا ان کے ایمان مضبوط ہے ایمان ہم نے بھی جیسے مضبوط کرنے چاہیے operations لوگوں کے جو کہ ہندو ہیں گہر مسلم ہیں کیا ان کے ایمان مضبوط ہے ہم سے ان کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے مسلمان سے کبھی بھی ایمان مضبوط نہیں ہوتا ان کے ایمان مضبوط نہیں ہے فیر بھی وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں پانچھی بڑی معیشت بنا دی ابھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو بھی بڑا مضبوط کر رہے ہیں اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں کو بیچ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پھر ہم یہاں بس صرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان منافق ہوا پڑھا نا درمیان میں چل رہا ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا گیا تھے پھر دوب ہو گئی بس تب بھی ہم کرزے ہی لیتے تھےOs انڈسٹریز نہیںیاں تب بھی کرزہ تو لیتے تھے لیکن یہ تھا کہ ہمارے لوگ کھاتے تھے بیٹھتے تھے اور سکون تو تھا تاپین ہمارے پاکستان میں کرزوں تھا چاہے کرزوں سے تھا آج ہمارے پاکستان نے کیا کرزے میں ڑھوبا ہو ہوا ہے کسی شبن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے عوام عزتی طرح نہیں ہیں بڑے چھوٹے کی ضرع بھی عزت نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمارے حکمران جو رہا نہ ہمارے حکمران یہ صرف آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں انڈیا میں کہتا ہوں آج سے اگر ہم دس سال اگر ہم ترقی اب سے کرنا شروع ہو جائے تو ہم دس سال تک بھی انڈیا کے برابر نہیں پہنچتے انڈیا کی نوجوان انڈیا کی نسل اتنی آگے ہم سے چلے گی ایسا کیا کیا ہے انڈیا میں چھوٹے چھوٹے بچے کو ہر عورت کو ہر لیڈیس جتنے بھی وہ مینہ جتنے مینہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے ان کو ایک تحفظ دیا جاتا ہے اور ادھر کیا ہوا ہے ادھر کیا ہوتا ہے تحفظ دیا جاتا ہے گریب روڈجوں میں مر رہا ہے گریب فورتباز میں مر رہا ہے گریب ادھر مر رہا ہے جس کے پاس پیسے ہے وہ پاکستان میں راج کر رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے ہمارے لہور ائرپورٹ میں چلے جائیں اتنی اتنی جتنی ادھر عوام کھڑی ہو کی طرح کا لیے زلیل ہو رہی ہے میں تو دوسطا ہوں لنگر والی لائن میں نہیں کرے ہوگا تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے الگ الگ دو تین پرکار کی ویڈیو کلیپ دیکھئے جہاں پر بات کی جاری ہیں پاکستانیوں سے سوال کیا جارہا ہے وہ بشلی کی کیا پاکستان کے موجودہ سمجھ میں ایسے حالات ہیں کہ پاکستانی جو اینا کجوائے ہندے کر سکتے ہیں ایسا پاکستان کی جو کتابیں ہیں نا سروع سے لے کر ان کے جو بچے ہیں نا ان کو بھی یہی پڑھائے جاتا ہے تو اب آپ یہاں پر ایک چیز تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ کس پرکار کا ہے دوسرا پتہ نہیں یہ بھوت ان کے دماغ میں کب سے چڑھا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا کھانے کو روٹی نہیں ہے اور مہنگائی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہیں ملک پورا کا پورا کرزوں کے اوپر چل رہا ہے ابھی بھی پاکستان ان کے اندر جو نئی گورنمنٹ بنی ہے سعباز شریف کی وہ بنتے ہی اس کا پہلا کامی یہی ہے کہ بھیک مانگ کے لانا ہے تب ہی ملک چلے گا تو ایسے تو ان کے حالات ہوئے پڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا گیا ان کی سرکار کے دوارہ ان کے آرمی کے دوارہ کی ہم کو جو ہے نا موٹا ڈیفنس بجٹ لینا ہے کیونکہ ہم کو دکجوائی ہند کرنا ہے اور پوریسی کی چکر میں پورے پاکستانی لگے ہوئے ہیں آرمی ان کا موٹا بجٹ لے کر چلی جاتی ہے مجھے لے رہے ہیں وہ آرمی کے لوگ ویدیسوں میں پروپٹیاں خرید رہے ہیں اور پاکستان کی جو پبلک ہیں اس کے حالات کیا ہوئے پڑے ہیں پوری دنیا کو ہی پتا ہے اکثر پاکستانی رونا دونا کرتے رہتے ہیں تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد